دوسری بات کی عید غدیر کو لے کر آپ ہی کے ملک کے ڈاکٹر آصف آشرف جلالی کر کے ہیں انہوں نے تو بولا کہ عید غدیر منانے والا جہنمی ہے تو ذرا سا دو جملہ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ بول دیجئے کیوں جہنمی ہے وجہ کیا کیوں جہنمی ہے بولا نہیں کیوں جہنمی ہے نہیں اس کے آگے کا جملہ تمہیں سنا ہی نہیں تھا کھلی اتنا سنا کی چلا چلا کے بول رہے تھے کہ عید غدیر منانے والا جہنمی ہے ایسا میں نے سنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ منافق ہے تو اس کی آگے کی گفتگو سننے لائق ہی نہیں رہے گی تو مجھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں اس طرح جملے بول ہیں نا کہ عید غدیر جو منائے گا وہ جو ہے جہنمی ہے شاید اس لئے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ عثمان جو ہے اٹھارہ ذلہجہ کو وفات ہو گئے ہیں قتل ہو گئے بلکہ عثمان تو وہ کہتا ہے کہ اور شیعہ جو ہے اس دن اس لئے منا رہے ہیں کہ عثمان جو ہے اس دن قتل ہوا ہے شاید اسی لئے کہا رہا ہو تو آپ کے خدمت میں حرف یہ ہے دیکھیں ہمیں عثمان کے سب دنیا جانتی ہے کہ ہم عثمان کا یاد ہی نہیں کرتے نہ کسی شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ہم اس لئے کہ عثمان کا قتل ہوا اس دن بھی خوشی منا رہے ہیں یا اس لیے کہ عثمان کا قتل ہوا اس لیے خوشی مان رہے ہیں ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہیں وہ تو ثابت بھی نہیں ہے وہ ثابت بھی نہیں ہے عرض یہی کر رہا ہوں نا پہلی بات یہ ہے کہ ایک تحمت ایک بہتان ہے کہ آپ دکھاؤ نا کس شیعہ نے بولا ہے کس شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان اس لیے کہ قتل ہوا ہے تو چلے بھئی اس لیے ہم اس دن خوشی مانا رہے ہیں یا اس دن ہمارے خوشی کا دن اس لیے زیادہ مخوشی مانا رہے ہیں کہ عثمان بھی قتل ہوا ہے تو اس طرح کہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں یا اسے بکواس ہے اصل بات یہ ہے کہ عثمان کس دن قتل ہوا ہے ان کے پاس آٹھ مختلف اقوال ہیں آٹھ اور سب کے سب باطلیں سوائے ایک قول کے ان کے پاس جو ہے اور وہ عثمان عید کے دن قتل ہوا ہے عید جو ہے نا بکر والے عید اس کے بارویں تاریخ کو مزل حجہ کے بارویں تاریخ کو اس دن قتل ہوا ہے یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزے اول چاب رسالہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر پانچ سو چون ہے حدیث نمبر پانچ سو چیالیس یہاں پہ عثمان کے قتل جو ہے ایام تشریق کے درمیانے والے دن ہے ایام تشریق کون سے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ یعنی عید کی تیسرے دن ان کو ایام تشریق بولتا ہے اس کے درمیانی والے دن بارہ زلحجہ کو اسمان قتل ہوا ہے یہ حاشہ نمبر ایک اسنادو صحیحون رجالو اثقاد رجال الشیخن یہ اس کے صحیح سند بشرد بخاری مسلم ہے اسمان قد اٹھارہ زلحجہ کو قتل نہیں ہوا ہے اسمان کو قتل بھی کیا صحابہ نے قتل کیا اور کب قتل کیا اس کو بارہ زلحجہ کو قتل کیا یہ کتاب فتنة و مقتل عثمان بن عفان تعلیف دکتور محمد عبداللہ الغیان اضوحیعت التدریس فی قسم التاریخ فی الجامعہ الاسلامیہ یہ مدینہ منورہ میں اسلامیک یونیورسٹی کے وہاں پہ چانسلر ہیں وہاں پہ بڑے عہدے کے حامل ہیں اچھا انہوں نے یہ کتاب لیکی یہ کوئی چھوٹے شخصیت نہیں یہ وحابیوں کے اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں یہ کتاب چھپیئے سنہ انیس سنہ نانوے میں اسمان کے قتل میں کے واقعات وہاں پر تحدید اليوم من الشہر کہ کس دن عثمان کا قتل ہوا ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آٹھ اقوال ہیں ایک قول ہے دوسرا قول ہے اس میں جو تیسرا قول ہے وہ صحیح ہے ابو عثمان انہدی ابھی جو میں نے دکھایا کہ عثمان ایام تشریق کے وسط میں یعنی بارہ ذلحجہ کو ثانی عشر من ذلحجہ کو قتل ہوا ہے اچھا ان سب آٹھ اقوال کو نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں والترجیح کہ ترجیح کس قول کیا آٹھ اقوال میں کونسا قول سیئے اچھا والذی ترجح لدی من هادي الاقوال القول الثالث اللذی فيه انہو استشهدہ في اوسط ایام التشریق لصحة نقلی عن ابی عثمان النہدی کہتنج میرے پاس جو راجح قول ہے جو صحیح قول ہے عثمان کے قتل کی تاریخ والتیسرا قول ہے وعثمان النہدی والی جو صحیح سند کے ساتھ ہے مصند احمد بن حنبل میں کہ وہ اوسط ایام التشریق بارہ بارہ پینتیس یعنی بارہ زلحجہ سنہ پینتیس کو قتل ہوا ہے اور وہ معاصر حادثے کا معاصر ہے وما سواہ من الاقوال لم یسح شیئ اسناد شیئن منہا جو دوسرے سات اقوال ہیں عثمان کے قتل کے متعلق وہ اس میں سے کوئی بھی سیئی نہیں ہے باقی وَكُلُّ مَا جَاءَ بِمِنْ مِنْ اَسَانِیت فَهِيَّ ضَعِيفَ باقی سب اسانی ضعیف ہیں وَبَعْضُ مِنْهَا صَدَرَ مِنْ مَنْ لَمْ يُعَاصِرِ الْحَادِثَ اور بعض اقوال ایسے لوگوں کے جو بعد میں آئے ہیں کوئی سو سال کے بعد آیا ہے پر کہتا ہے کہ عثمان اٹھارہ زلحجہ کو قتل ہوا ہے تو ان کے نزدیک جو صحیح قول ہے وہ بارہ زلحجہ کو ہے وہ عید اب عید ہے یہ نہیں منا سکتے عید جو نہیں منا سکتے کیونکہ غم گھر دے خلیفہ کا قتل ہوا ہے خلیفہ کا قتل ہوا ہے ان کا جو بکرہ عید ہے نا جو بڑا عید آپ یہ نہیں منا سکتے اٹھارہ زلحجہ کو عثمان کا قتل ہی نہیں ہے اٹھارہ زلحجہ سے تمہارا کیا کام ہے آپ انہوں نے جو عثمان کا قتل چیرڑ کے انہوں نے اپنا عید خراب کیا ان کا جو بڑا عید ہے نا ہمارا بھی بڑا عید ہے بکرہ عید وہ عید کا ختم ہو گیا آج کے بعد یہ نہیں منا سکتے کیونکہ ان کا اپنے نزدیک خود کہتے ہیں کہ اس دن ماتم ہونی چاہیے عید نہیں منانی چاہیے تو ٹھیک ہے عثمان کے قتل دن کہ قتل دن عید نہیں منانی چاہیے ماتم کرنی چاہیے تو ان کو اب عید دن کا ختم ہو گیا بہت مہربانی آپ کا میرے بھائی